اور اللہ ایسے ناہنچاروں کو ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا گو اینڈ ویڈ یہ ہے وہ محبت یا ایوہ اللہین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدون لکم فحصرون البتہ من کہا ہے سب ایسے نہیں ہوتے حضرت خدیجہ بھی تو تھی نا وہ تو ہر مرحلے پر معامل تھی حضور کی بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آتا فرما دے جس کو فرما دے اولاد ایسی بھی ہوتی ہیں جو والدین کے لئے ایسٹ بن جائے صدقہ جاریہ بن جائے عام قائدہ کیا ہے عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے اچھے سے پہنانا ہے تعلیم آلہ کرانی ہے امریکن سکول میں داخل کرنا ہے جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے حرام سے کماؤ بارے گئے برباد ہو گئے حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لئے اپنی آق پت برباد کر رہے ہیں تم اولاد کی دنیا بنا رہے ہیں اور اپنی آق پت برباد کر رہے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری شروع کی ہے اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُمْ وَلَّكُمْ فَحْظَرُو یقیناً تمہاری اولاد اور تمہارے بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں پس بچ کر رہو محفوظ رہو بی آن ڈی گارڈ بی آن ڈی الیرٹ کہ یہ حضرہ غفلت ہو اور وہ وہ محبت جنگے سے آ کر اور آپ کے دل میں براجمان ہو جائے اللہ کی محبت سے اوپر اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں یہ قرآن مجید کی قرآن میں جو توازن ہے توازن اس کی سب سے عالی مثال یہ آیت ہے ایک طرف بیویوں اور اڈاٹ کو دشمن کرا دیا جا رہا ہے دوسری طرف وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ اگر تم معاف کرتے نہ ہو اگر چشم کوشی سے کام لو ان کی خطائیں بخشتے رہو تو اللہ بھی تو غفور ورحیم ہے تین الفاظ ہم مانی یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ یہ نہیں نہیں اس سے تو ایک رد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے زد پیدا ہو جاتی ہے اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں بے جا زبردستی جبر نتیجہ کیا ہوتا غد عمل بغاوت اکثر اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعہ جنس پر غور کریں